بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیورنٹس کیسے آپ با ٹھیک ہیں سوری فور دیلی کورس ہمارا ہے بیسیکلی ہیومن سائکولوجی اب اس کے لیے جو بک جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ میں سوفٹ کافی بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنوں گا that is essentials of understanding psychology 8 tradition ہے by Robert S. Weldman ٹھیک ہے اس بک کو ہم فالو کریں گے یہ سوفٹ کافیز آپ کے ساتھ شیئر ہو جائیں گی تو اسی سے آگے کانٹیلیو کریں گے تھوڑا سا میں آپ کو overview دے دوں regarding کورس کانٹینٹ کہ بیسیکلی ہم نے چیزیں کیا کہ کور کرنی ہے فرس چپٹر ہمارا پاس introduction to psychology اس میں سٹارٹن میں بیسیکلی سیکالوجی سیٹ ورگ یعنی سیکالوجی بیسیکلی ہے کیا اس کے ڈیفرنٹ فیلڈز کے ہیں برانچیز کے ہیں پھر evolution of psychology ہم اتنی ڈیٹیل میں نے جائیں گے کس بیسیک چیزیں ہم ٹچ کریں گے جو کے ریلیمنٹ ہے پھر research in psychology کی بات ہوگی پھر research challenges ہیں exploring the process یہ امپورٹن ٹاپک ہے آپ کا جو آپ کو نہ کیا صرف psychology میں آگے فردر بھی سجیٹس میں کام آئے گا clear ہے اس کے بعد اب بات کریں تو neuroscience and behavior اس چپٹر کو ہم ڈشنی کریں گے کیونکہ یہ totally medical کی فیلڈز ہم لیٹیڈ ہے ہم لوگ پھر چپٹر 3 پہ آئیں گے sensation اور perception کی بات کریں گے اب بہت ہی interesting بہت ہی مزہدار سجیٹ ہے اس میں کوئی مطلب بوریت والی کہانی نہیں ہے آپ لوگ enjoy کرو گے بر ڈیلی روٹین میں چیزیں آپ فیل کرتے ہوگے پڑھیں گے اس میں ہم سارا sensation جو ہمارے سکھ senses ہوتے ہیں perception ہوتی ہے perception ہم perceive کرتے ہیں چیزوں کو اس کے بارے میں study کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد state of consociation یہ میں چیک کروں گا course content میں i think یہ topic نہیں بارا اس کو ہم دیکھ لیں گے learning ہم نے لازمی کرنا ہے جو کہ بہت اپورننٹ شپٹر ہے آپ کا classical condition لرنی 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 جو کہ آپ کو benefit پہ دے گا پھر memory کی بات ہم نے لازمی کرنی ہے memory کو ہم نے study کرنا ہے recalling long term members basically یہ چیزیں آپ کو learning process education میں آگے help out کریں گی اس کے بعد ہم بات کریں تو thinking language intelligence اس chapter کو بھی ہم پڑھیں گے reasoning کیسے کرنی ہے سارے چیزیں آئیں گے motivation emotions اس chapter کو بھی ہم study کریں گے motivation کیا emotions کیا ہوتی emotions کیا کنٹول کیسے کرنا ہے motivation کی ڈیفرن تھیوریز ہیں ہم نے motivate کیسے کرنا ہوتا ہے development ہے آپ کے پاس یہ بارن چپٹر ہے personality ہے یعنی یہ بیسیکلی دیکھیں آپ لوگ you are business graduates آپ لوگ management کے student ہو آپ نے آگے ہے آور آل بیزنس کی فیلڈ میں آتی ہے یہ تو یہ آپ لوگ چاہے اپنی personal life کی بات کر لو چاہے آپ professional life کی بات کرو whatsoever یہ سٹیڈی ہے نا اور آپ سٹیڈی سٹیڈی ہر جگہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی کوئی ایسی چیز کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ کہ لو it is not usable even آپ for example simple as a house wife بھی کام کریں تب بھی psychology آپ کو help کریں آپ اپنا business کریں تب psychology آپ کو help کریں آپ کی job کریں تب بھی help کریں یعنی ہمارے پاس ہیں options کتنی ہیں آپ پاکستان میں رہے تو باہر جاتے ہو تب بھی آپ کو help کریں یعنی اب ضروری نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو بولیں کہ یہ چیز پڑھ گئی ہم نے پاس کر لینی نمبر آج جان چھوڑ جان نہیں اس کو پڑھنے کا اس کو فرمجھ نمبر مقصد ہمارا کیا اپنی life improvement لے کے آنی ہے دیکھیں personality والا chapter different forms of personality personality traits traits ہوتے ہیں وہ ہم پڑھیں گے اس کے اندر دوری چیز ہے یعنی کوشش میں کروں گا کہ وہ تمام چیز آپ کو study کرواؤں جو chapters میں نے بتائیں نام لیے وہ تو ہم نے لازمی study کرنے ہیں اس کے علاوہ بھی اگر ہم ٹائم ملا تو ہم اس کو آگے فردر ثری میں یہ ہے موڈیول فور میں یہ ہے یعنی سمجھو ہر چپٹر کے ڈیفرنٹ پارٹس ہیں اب اس موڈیول اس کے پونٹ آف یو سے ہی ہم چلیں گے جو آپ کو آگے بھی جا کے چیزیں جو نا کلیر کلیریٹی ملتے رہی دیکھو ہم بیسیکلی یہ پڑھ اب دیکھیں there are some myths of psychology اب بیسیکلی چیزیں بک میں نہیں گیون میں ایک چیزیں کو دیکھی ہیں تو میں آپ سا شیئر کروں گا تاکہ تھوڑی سی آپ کو ایک انٹوڈکشن ہو جائے بیسیکلی سا پڑھ نے جا رہے چیز ہے کیا تو میں اب کورس کی طرف نہیں جا رہا میں بیسیک جو نولیج ہے ایک آپ کی تاکہ بیس اچھی بن جائیں which will help you out جو آپ کو help کرے گی میں وہ فوکس کرنے کی کوشش کا رہا ہوں دیکھو there is some myths اب myth کیا ہوتی ہے بیسیکلی کوئی بھی statement جس کے پیچھے کوئی logic نہیں جیسے وہ superstitious لوگ ہوتے ہیں بھی statement میں آدھی ہے جناب اب دیکھو اس میں سوری سوری اب دیکھو سیکھولوجی سویڈ فیسز they mix their own pre conceived ideas with their training اب دیکھو سیکھولوجی پڑھنے کے باد اس کا یہ مطلب نہیں ہے اب شکلیں دیکھنا شروع کر دون مطلب you will try to read faces آپ یہ نہیں کر سکتے یعنی آپ بندے کو دیکھو گے judge کر لگ کہ وا اس کی یہ personality ہے اس میں یہ problem ہے اس میں یہ ہے وہ کام نہیں ہے ٹھیک ہے پھر سیکھنڈ ہے they are like magicians نہ آپ جادو گر نہ میں کوئی جادو گر بتانے لگوں ٹھیک ہے دیکھو like psychiatrist patient psychologist are crazy people too دیکھو عمومن ہم کہہ دیں کو psychologist ہے یہ پاگل ہوتے ہیں ہاتھ پاگل ہوتے ہیں اب دیکھو there are two types different sort of things psychiatrist ہے 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 آپ کی field ہے psychologist ہے ایک basic difference بتانے psychiatrists ڈیٹمنٹ میڈیسن کے تھو کرتے ہیں وہ stress کی انزائیٹی کی آپ کو میڈیکیشن کرتے ہیں psychologists basically treat with words آپ سے باتیں کرتے ہیں اب دیکھو psychology نے بڑی vast field ہے اس میں حالی یہ نہیں ہے کہ psychology میں اگر لٹس دیکھو ڈیٹمنٹ ہے آپ ڈیٹمنٹ ہے آپ کسی بھی سیکٹر میں جا سکتے ہو اس کو اگر پڑ اس کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہو پھر دیکھو going to business psychology mean you have something abnormal and you are considered mad دیکھو اکسے لوگ کہتے کہتے پاگل ہو گیا منہ پاگل ہے mad ہے اس کو نا کہ psychologist کے پاس لے جاؤ یا یہ abnormal ہے تو that is myth اس کے پیشے کوئی reality نہیں ہے there is nothing کہہ لو کہ کوئی بھی ایسے چیز ہو جو اس کے اندر ہو کنفرم ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھو facts کہ ہیں psychology is an organized body of knowledge دیکھو ہم biology کہتے ہیں physics کی بات کرتے ہیں business کی بات کرتے ہیں finance کی بات کرتے ہیں marketing کی بات کرتے ہیں اچھا کی بات کرتے ہیں same way psychology it is a body of knowledge یہ اسی طریقے سے چل رہی ہے وہ ہی knowledge سار اس کے اندر آتا ہے پھر it collects and analyze knowledge جس طرح باقی fields data collection کرتے ہیں analyze knowledge deliver store کرتے ہیں same وہ سارے چیزیں psychology کے بارے میں بھی ہے psychologists are trained in living a balanced life psychologists مقصد کہتا کہ ایک balanced life ہو رہے ہیں دیکھو زندگی میں اونچ نیچ آتی ہے ہم لوگ زیادہ خوش ہو رہے ہیں نا وہ بھی abnormality میں آتا ہے زیادہ پرشان رہتے ہیں وہ بھی abnormality میں آتا ہے ہمیں business میں نقصان ہو گئے ہمارا وقت ہو سوچ میں وہ بھی abnormality میں آ رہا تو ان سب situations کا جو ہم daily life میں face کرتے ہیں family matters ہو گئے personal ہو گئے آپ business issues ہوں گئے job کے issues ہو گئے ہیں whatsoever اس سارے چیزیں آپ اس میں ڈیل کرتے ہو اپنے آپ کو ڈیل کرتے ہو to live a balanced life anyone can visit a psychologist starting from a counseling session to a major disorder ک تھوڑا مسئلہ ہے زیادہ مسئلہ whatsoever psychologist کے پاس جا سکتے ہیں کوش کوش تو میری یہ تھی میں ویڈیو لیکچر بنا ہوں پر میری حالت نہیں تھی اس صورتح سے میں تھوڑا آپ کو میری شکل برداشت نہ کر سکھو اس میں آپ کو آسی آڈیو بیجر ہوں اب دیکھو اس course کو objective کے understand the use of basic terminologies جو ہم پڑھیں گے understand and identify the various applications of disciplines as well as scientific nature پھر choose areas of interest for higher academic qualification آپ دیکھنا چاہتے ہیں کر نا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں future میں identify situation with psychological intervention may be required یعنی وہ کیا situation ہے جہاں کہ psychology کی ضرورت پٹ سکتی ہے اب دیکھو goals کے ہیں to understand the nature mechanism and behavior and mental process اب دیکھو psychology is basic it is a process of understanding behavior and mental process دیکھو simple سی بات ہے ایک چھوٹا بچہ ہے سال کا وہ کسی گرم کپ کو ہاتھ لگاتا ہے چائے کے کپ کو کیا کرتا فورا سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے اس کو دوبارہ بھی کو گے نا کہ ہاتھ لگو وہ اپنا ہاتھ نہیں لگائے گا اس کو کیونکہ اس سے کیا ہو یہ اس کو تکلیف ہو گیا اب basically ہمارا behavior and mental process آپ پس بڑے interlinked ہے یعنی ہم جو بھی activities کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے ہمارے دماغ سے ہو کے آتی ہے جیسے ورکنگ ہو رہی ہے نیورونز کام کر رہے سگنل پاس ہو رہے باڈی کے اندر ہر ٹیم حل چل مچی ہوتی ہے بیہیویر and mental process یعنی ان میں اندرسٹین 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 کے ہے پھر real life situation and on the basis of this اندرسٹین predict for the future کہ آپ real life situation میں دیکھتے بندے کا یہ behavior ہے فیوچر میں کیا ہو سکتا ہے تو دیکھو basically ہم نے کیا کر نی psychology میں ہم نے جو relationship ہے behavior کا اور mental processes کا اب دیکھو for example آپ لوگ class میں لیٹ آیا کوئی بندہ تیچر نے اس کو ڈانٹا کھڑا کیا تم class میں انٹر نہیں ہو سکتے اب باقی بندوں نے بھی سن لیا اب باقیوں کا mentally یہ چیز ایک دماغ میں پڑ گئی ہے کہ ہم نے اپنے behavior کو ٹھیک کر نے ہم نے لیٹ ہو نہ برنہ ہماری بھی ایسے ہی بیستی ہوگی تو ہماری کی چیزیں ایسی ہیں آپ دیکھیں گے بیسکلی میں آپ کو ڈیپ لے گئی لے گئی جا رہا 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 بیسک ڈوڈکشن دے ڈوڈکشن آہ ڈوڈکشن 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 ہمارا مزید گول کہہ کہ ہم نے اپنی لائف کو کنٹرول کرنا ہے دیکھو what is psychology درائید from two greek words psyche means soul logos mean to talk literal meaning of psychology to talk about soul یعنی ہم نے نہیں تو belief کرتے ہیں ہمارا بیسکلی بوڈی یہ دھانچ ہے there is something in it psychology کیا اس چیز کو کنٹرول کرنا اس سے بات کرنا ہے اب دیکھو definition کیا psychology is a science which deals with the behavior and minds of animals and human beings both deals with the behavior and mind یعنی behavior اور mental process کی بات آ رہی ہے اس میں دونوں آتے ہیں دیکھو ایک simple سی بات ہے آپ لوگ نے کسی نے ڈاغ رکھا ہو ہے کہ نہیں ہر میں نے رکھ ہوا لیکن آپ دیکھیں ہم اکثر کہتے ہیں بلکہ ڈاغ کو چھوڑ میں آپ کو ٹارزن ہے ٹارزن موویش ہے دیکھی ہو آپ نے جو انگلیش تھی انسان ہے جانوروں میں رہ رہے ہے جانوروں کی language سیکھ گیا ہے جانوروں کی طرح activities کر رہے یعنی اس نے جو چیزیں اپنے اردگرد دیکھی ہیں mental process نے چیزیں دیکھی تھی sense کی تھی وہی چیزیں اس نے اپنے life میں آگے کیا کر دی ہیں implement کر دی ہیں اس کیلئے ہوا ہے اب دیکھو اسی طرح آپ اکثر ایک موگلی مووی ہے بچے کی چھوٹے سے وہ بندروں میں رہتا ہے اس ایمونی کی طرح چلنا شروع کر دیتا ہے دیکھو آپ ڈوگ پالتے ہیں کتا رکھا ہو تو لوگ انہیں بلی رکھی ہوتی گیا دیکھو جیسے آپ اس کو ٹرینڈ کرتے ہو نا آٹومیٹیکلی اس کا مینٹل پروسس ویسے بیہیویر وہ کرنا شروع کر دیتا ہے اب کئی سنیفنگ ڈوگ ہوتے ہیں کئی انہیں شکار کے لیے رکھے ہوتے ہیں کئی انہیں حفاظت کے لیے رکھے ہوتے سب اس جاب ٹریننگ کرنی ہے کل کو بزنس اپنے اس میں use کر سکتے ہیں ہم نے اپنے کسٹمر کے انڈر سٹینڈنگ کو سمجھنے کے لئے یوز کر سکتے ہیں ڈیر ڈیفرنٹ ویس کے آپ اس کو ڈیوٹلائز کیسے دیکھو آپ لوگ ایک جیس سمجھو دیکھو ہمیشہ کیا ہوتا کوئی بھی ایڈ آتا ہیں ڈیفرنٹ ایڈ آتے ہیں جس طرح کہ لو سٹنگ کا آرہ ہے اب وہ ایڈ میں پوٹرے کیا کہا رہے ہیں کہ سٹنگ پینے سے بندے میں کرنٹ آرہ ہے بڑی طاقت سی آرہی ہے ایکچولی میں تو نہیں آتی وہ کیا بیسکلی کرتے ہیں ہمارے سائکی سے ہمارے مائنڈ کے ساتھ پلے کرتے ہیں کھیلتے ہیں کھیلتے کیسے ہیں کہ ہمیں وہ چیز دکھاتے ہیں which forces us to buy that particular product ہمیں وہ خریدنے پر مجبور کیا جاتا ہے تو بیزنس میں تو اس کا بہت زیادہ یوز ہے اب یہ ہی آپ کی چھوٹی سی دنیا ہے ہم دیکھتے اکثر ہمیں بوک نہیں لگی ہوتی کسی کو کھاتے ہوئے دیکھتے ہمیں بوک لگ جاتی ہے دیکھو ہم بوک رمضان میں برداشت کر لیتے عام روٹین میں نہیں کر رمضان میں کیوں کر تے ہماری will power ہوتی ہے ہم روزہ رکھ ہم روزہ نہیں توڑ نہ کھانا نہیں کچھ ہم کنٹرول کر لیتے ہیں نورمل روٹین میں بھی کر سکتے ہیں بلکہ میں آپ کو دیکھو دیکھو مادیول ون میں سیکھ ور ہو دیکھو 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 مراد یا نہیں حالی بہیویر منٹو دیئر میننی ٹھنکس کامینٹ آپ کی تھوٹس ہے آپ کی اموشنز ہیں آپ کی پرسپشن ہیں آپ کے ریزنگ پروسیسز ہیں میمری ہے اینڈ ایون بیالوجیکل ایکٹیوٹیز ڈیڈ باڈی ڈیڈ مینٹین باڈی فنکشن ڈیڈ مینٹین باڈلی فنکشن ہیں کہ آپ کی اب ہاتھ اٹھا رہے ہونا دیکھو فور کیا ہوتا ہے آپ لوگ کبھی دیکھنا جو ہم آنکھ پلکیں ہم جبکتے ہیں جو کہتے ہیں مومنٹ ہوتی ہیں آنکھ ہوگی وہ آپ کی ویل پہ نہیں ہوتی اچانک ہو جاتی ہے یعنی آپ کا مینٹل پروسس سے چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں کب ضرورت ہے کب نہیں ضرورت ہے آپ کے پاس کوئی اچانک سے کوئی چیز آتی ہے یا کوئی چیز بندہ چیز پھینکتا ہے آپ کے شک ادھر نہیں دیکھ رہے لیکن آپ کو ایک سنس فیل آتی ہے کہ کہیں سے کوئی چیز آ رہی ہے بندہ کافی چیزیں اس کے اندر آ جاتے ہیں میں بات کرنے لے کوئی سیکھولوجز ٹائیڈو ڈسکرائب پریڈکٹ انڈ ایکسپلین ہیمن بیہیور ان مینٹل پروسس اس ویل از ہیلپ ٹو چینج اور امپرووڈ ڈیلیو پیپل اور دی ورلڈ ان ویش دی لیو اب آپ کہہ لو کہ بروڈر سینیریو میں یہ ٹوٹل آپ کا کام ہے اب یہ کام کیا کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی سیکھولوجز ٹائیڈو ڈسکرائب کام کیا ہوتا ہے ڈسکرائب کرنا یعنی ایکٹیویٹی کیا ہے پریڈکٹ پریڈکشن کرنا فیچر میں کیا ہو سکتا ہے پھر اس کا بیہیور جو ہوگا اس کو ایکسپلین کرنا مینٹل پروسس کے بارے بتانا پھر حالی یہ نہیں ہے کہ پرابلم کو بتا دی گیا ہے پرابلم کے سلوشن پر بھی جا رہے ہیں as well as help to change and improve the lives of people and the world in which they live they use scientific method to find answers that are far more valid and legitimate than those of resulting from intuition speculation intuition speculation is something else intuition اب خود ہی کہتے ہیں میری چھٹی اس کام کار رہی ہے میری ساتھ میں اس کام کار رہی ہے یہ کام ہونے والا ہے that is not what psychologists star وہ totally different scope پر چلتے ہیں یہاں پہ میں یہ lecture close کر رہوں تو انشاءاللہ lecture two میں آگے ہم different fields ہیں کہ psychology کا family tree کیا ہے وہ ہم study کریں گے آپ لوگ اپنا ہیارے جو بھی question ہوں you are feel free to ask me آپ group کے طرح مجھ سے contact کر سکتے ہیں اور کوشش کریں جو آپ کا lecture time ہے اس lecture time میں مجھے بشے questions آپ لوگ بھیجا کریں تو میں آپ کو سارے answer کر دوں گا کیا آپ بشاک screen shot لے کے بھیج دیں مجھے ویسے پوچھ رہے گے یہ چیز سمجھ نہیں آرہی تو you are more than welcome اپنے حیال رکھے گا اللہ حافظ